ہم اپنے گھر کو اپنی بیویوں کو تھامنیل پہ بھی لگاتے ہیں دکھاتے ہیں ریزر کی خاطر یہ کیا ہمارے اندر کمی کیا محسوس ہوتی ہے ہم دکھا رہے ہیں ہم ہم خود جو ہے نا پبلک اپنی فیملی کو کر رہے ہیں اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ وہ لوگ آپ کو یا آپ کے کنٹینٹ کو نہیں دیکھ رہے وہ کچھ اور ہی دیکھ رہے ہیں آپ کے گھر میں کیا چلا لوگوں کو گھر میں گسنے کا شوق ہے فرشتے جہنم کے بدبودار کپڑا لے کر آ رہے ہیں اور مجھے ہتوڑیاں مار رہے ہیں جنت کا کپڑا آ رہے ہیں میرے لیے اور میں خوشی خوشی جا رہا ہوں کہ بس نکل جائے میری جو وائف ہے میری انہوں نے سیدھا اپنا فون پکڑا اپنا انسٹرگرام لیا اسلام علیکم ناظرین اللہ تبارک و تعالی کچھ لوگوں کو چن لیتا ہے کچھ خاص کاموں کے لیے پھر یہ نہیں دیکھتا کہ ان کی عمر کیا ہے ان کی سوچ کیا ہے پھر اللہ ان سے ایسے فیصلے کرواتا ہے جو بڑے بڑے لوگوں کے لیے بھی وہ مشلع راہ بن جاتے ہیں مثال اور انگزامپل بن جاتے ہیں اسد ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی عمر ابھی بائیس سال ہے لیکن اس بائیس سال میں یہ دو اتنے بڑے انقلابی فیصلے کر چکے ہیں کہ سوچل میڈیا پر ان کی دھوم بچی ہے سب سے پہلے انہوں نے یہ کیا جب او لیول کے سٹوڈنٹ تھے تو گھر والوں سے اچانک کہہ دیا کہ مجھے شادی کرنی ہے اور یہ وہ ایسا کام ہے کہ ہمارے بچے جس کی ضرورت محسوس بھی کرتے ہیں لیکن جرت نہیں کرتے اتنا بڑا فیصلہ نہیں کر سکتے ذمہ داری نہیں لے سکتے انہوں نے لی کر کے نبھائی آج اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو نرینہ اولاد عطا فرمائی ہے دوسرا فیصلہ انہوں نے یہ کیا کہ جب انہیں فیم ملا وائرل ہوئے چھوٹی عمر میں شادی کرنے کی وجہ سے تو پھر انہوں نے ویڈیوز بنانا شروع کر دیئے پہلے ٹک ٹاک پہ آئے پھر بیگو پر گئے پھر یوٹیوب پر آئے پھر اچانک انہوں نے ایک اور تہل کا خیز فیصلہ کیا کہ میں اپنی میسلز کے ساتھ آئندہ سے ویڈیوز نہیں بناوں گا یہ فیصلہ کیوں کیا ہمارے ساتھ اصد موجود ہیں ہم ان سے شادی کی بات بھی کریں گے اس اتنے بڑے فیصلے کی بات بھی کریں گے کیسے اللہ تعالی توفیق دے دیتا ہے کہ آدمی جس کے پاس پیسے آ رہے ہو فیم آ رہی ہو کوئی رکاوٹ نہ ہو چھوٹی سی عمر ہو وہ اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر لیتا ہے اسلام علیکم السلام یوسف بھئی کیسے آپ کی کہیں اللہ کا احسان اصد بھئی آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کا پہلا فیصلہ جتنے آپ وائرل ہوئے تھے اب دوسرا جو فیصلہ ہے کتنی زیادہ محبت لوگوں کی دوروں میں آپ کی اللہ نے پیدا کر دی ہے یہ مجھے بتائیے کہ کس طرح اتنی چھوٹی سی عمر میں آپ نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا پھر کر کے بھی دکھا دیا یوسف بھئی فیصلہ کافی دیر کا سوچ رہا تھا دماغ میں تو کافی دیر سے چل رہا تھا تو فائنلی پھر فیصلہ لینا تھا ایک دن کیونکہ جو چیز نہیں صحیح ہونا ہی ٹھیک اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہم لوگ کافی چیزیں لا دیتے ہیں کہ اس طریقے سے اگر آپ کچھ غلط کام کر رہے ہو ٹھیک ہے تو اگر آپ اس کو ڈیفینڈ کرنے جاؤ تو آپ بہت سو چیزیں باتیں لا سکتے ہیں کہ یار یہ اس چیز سے ٹھیک ہے سب کر رہے ہیں نا واقعی خیر ہے کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا عمر پڑی ہے ابھی ٹھیک ہونے میں یہ بات مین کہ ابھی تو بہت عمر پڑی ہے آرام سے ہو جائیں گے ابھی جوانی کے ٹائم ہے تو ٹائم گزار لو تو مگر پھر ایک نہ ایک دن فیصلہ لینا تھا تو پھر بس اس طرف میں کافی آیا اللہ نے ہدایت دی تو اگدم سے دماغ میں آئے کہ نہیں نہیں ٹھیک اس بار فیصلہ لے ابھی لینا ہے تو نہیں تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ ہم چلتے ہیں سب سے پہلے کب یہ سوچ آئی کہ یہ کام کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا یہ سوچ آئی سب سے پہلے جب میں ڈیلی بلوگنگ میں نے سٹارٹ کی تھی مجھے تین سال ہو گیا دو تین سال ہو گیا ڈیلی بلوگنگ میں شروع میں تو میرے دماغ میں آتا ہی نہیں تھا کہ غلط ہے یہ شروع میں تو پیک پہ تھا میں الحمدللہ سے اچھے سبسکرائبرز آ رہے تھے ویوز آ رہے تھے اور ریوینیو اچھا جنریٹ ہو رہا تھا تو بھی ہونا ہے سب جو ساری گیم پیسو کی ہے ٹھیک ہے تو سب کچھ اچھا جا رہا تھا تو میں نے شروع میں تو دماغ میں آئی نہیں میں اندر گھستا رہا اس چیز میں زیادہ اندر گھستا رہا تو جب مجھے دو سال ایک سال گزر گیا نا اس چیز کو ایک دو سال ایک ڈیٹ سال گزر گیا تو پھر بیچ میں تھوڑا دماغ میں آنا سٹارٹ ہوا کہ یہ نہیں ٹھیک ہو رہا یہ ٹھیک بلکل بھی نہیں ہو رہا کہ فیمڈی میں لا رہا ہوں یہ وہ کیونکہ میں نے جو ہے نا پھر بیان سننا سٹارٹ کر دی ہے ٹھیک ہے میرے دماغ میں ٹچ کی بات کن کو سنتے تھے آپ میں ڈاکٹر اسرار احمد کو جو ہے نا شروع میں سنتا تھا مفتی تارک جمیل کو بھی سنتا تھا ٹھیک ہے ان دونوں کو میں کافی ان دونوں کو میں کافی سنتا تھا کون سے آپ کو روشنی مل رہی تھی مجھے آجتہ سوچ مل رہی تھی جو بلکل ٹھیک ہے تو میں سوچتنا سٹارٹ کیا تو میں نے بولا کہ نہیں صحیح یہ چیز مگر فیصلہ لینے میں جو ہے نا میں لینی پا رہا تھا فیصلہ کیونکہ میرا الحمدللہ سے اتنا اچھا جا رہا تھا میں ادھر تھا سمجھ رہے آپ کہ فیصلہ لوں مگر کیسے لوں یا کیسے کروں میں یہ چیز سٹیٹس بھی کئی دفعہ آٹ بن جاتا رکاوٹ بن جاتا ہے نا جی بالکل وہ سٹیٹس کی طرح کا ہو سکتا دولت آرہی ہے فیم آرہی ہے اور کچھل بھی رہا چلیں بے شک بلکل بلکل ٹھیک تو وہ جو دماغ بہت کنفیوس تھا میرا بہت زیادہ کنفیوس تھا کہ کیا کروں میں تو فائنلی یہ مجھے کلپ آیا ایک سامنے جس میں یہ مجھے نہیں پتا تھا اس بات کا ٹھیک ہے پہلے کہ اللہ نہیں دیکھتا ان لوگ کو جو دائیوس ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو دائیوس ہوتے ہیں جو نہیں دیکھتا کس کا کلپ تھا یہ تھا مگیرہ بھائی کا علی بھائی کے پوڈکیسٹ پہ پوڈکیسٹ نہیں میں نے دیکھا کلپ میں نے دیکھا تھا انسٹرگرام سکرول کرتے ہوئے تو وہ مجھے کلپ آیا سامنے تو اللہ نہیں شاید لانا تھا اللہ کی طرف سے آیا بلکل بے شک ٹھیک ہے تو اللہ ان کی طرف دیکھتے بھی نہیں جو دائیوس ہے تو میں نے بولا اس سے پہلے جو نا میں نے نمازیں سٹارٹ کی تھی ٹھیک ہے میں نمازیں پڑھتا تھا تو میں نے بولا اسد کیا فائدہ تیری نماز ہو کا جب اللہ تعالیٰ تری طرف دیکھیں گے بھی نہیں تو اتنا کچھ کر رہا ہے تری طرف دیکھیں گے بھی نہیں اللہ تو میں نے پھر جوہنا فائنلی ایک دم سے جوہنا دماغ میں کلک کی وہ بات ایک دم سے میں نے فیصلہ لیا ہے ایک دم سے جوہنا میں نے پھر پبلک کی اس چیز کو کہ میں نے یہ فیملی کے ساتھ بلوگ بلاؤں گا اسد یہ بتائیے کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے اس عمر میں بڑی اچھی بات ہے پہلے آپ کی روٹین اس طرح سے نہیں تھی دیکھیں آپ کے پاس سب کچھ تو تھا اب اولاد بھی اللہ نے دے دی بیگم بھی دے دی چھوٹی عمر میں فیم بھی دے دی دولت بھی دے دی پھر مطلب ہوتا نہیں کہ اس عمر میں لوگ کہتے ہیں چلے ابھی نماز کیا پڑھنے کس چیز نے کہا کہ نماز بھی پڑھنی چاہیے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا میں بیان کافی سنتا تھا ٹھیک ہے تو اس میں میں یہ بھی بیان سنتا تھا کہ موت کے بعد کیا ہونا ہے ابھی میں یوسف بھائی یہ دیکھ رہا تھا کہ دیکھیں ابھی اتنی چیزیں ہیں جو قرآن میں لکھی ہیں حدیث میں لکھی ہیں ٹھیک ہے چودہ سال سال پہلے جو ابھی پوری ہو رہی ہیں ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں یہ بھی نشانی پوری ہوگی یہ بھی نشانی پوری ہوگی ہم بس یہی بولتے جارہے ہیں کہ یہ بھی نشانی پوری ہوگی ایک دن ٹائم ایسا آ جائے گا کہ وقت آ جائے گا اور ہم بھی یہ بولتے رہے جنگے ہو ہو یہ تو وقت آ گیا میں نے تو تیاری نہیں کی ٹھیک ہے اور اس ٹائم یہ ہوگا میں وہ ٹائم نہیں میں چاہتا کہ میرے پر وہ ٹائم آئے کہ میرا وقت آئے اور میں یہ بولوں اللہ ایک اور موقع دے دے اللہ ایک اور موقع دے دے میں وہ بالکل بھی نہیں چاہتا میں یہ چاہتا ہوں اگر میرے پر وقت آئے میں بولوں ٹھیک ہے میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی اب اللہ میں آگے آپ کے ذمہیں ہوں یا میں یہ نہیں چاہتا کہ فرشتے جہنم کے بدبودار کپڑا لے کر آ رہے ہیں اور مجھے ہتوڑیا مار رہے ہیں ویسا میں بالکل بھی نہیں چاہتا میں چاہتا ہوں کہ جنت کا کپڑا آ رہے ہیں میرے لیے اللہ ہو اکبر جنت کا کپڑا آ رہے ہیں میرے لیے اور میں خوشی خوشی جا رہا ہوں کہ بس نکل جائے میری روح میری ساری ٹینشن ہے دنیا کی ختم کیونکہ اب آگے زندگی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے میں نے آپ کا سنا بھی ہے ویلاگ کہ آپ نے کہا کہ لوگ میری بیگم کو کس طرح سے دیکھتے ہیں مجھے کیا انداز یہ کیا فیلنگز تھی یہی فیلنگز تھی نا یوسف بھائی دیکھیں مجھے کیا پتا میرے الحمدللہ سے ہر جو ہے نا ہر ولوگ پر مجھے لاک ویوز آتے تھے ایک لاک بندہ دیکھ رہا ہے مجھے تو اب مجھے نہیں پتا کہ لوگ کیسے کیسے لوگ دیکھ رہے ہیں کافی لوگ اچھے بھی ہیں جو دعائے بھی کرتے تھے اب مجھے نہیں پتا کہ ایک لاک بندوں میں سے کوئی پانچ بندے بھی کیسے کس نظر سے دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں تو وہ تو بلہ بہتر جانتے ہیں وہ ہمارا کام ہے نا ہم تو یہ نہیں بول سکتے نا کہ اس بندے کی گلتی ہے کہ وہ بندے کی گلت سوچیں ہم تو بہتر کیونکہ ہم دکھا رہے ہیں ہم خود جو ہے نا پبلک اپنی فیملی کو کر رہے ہیں لوگ تو کمنٹس کریں گے سب سے پہلے سوال یہ ہونا ہے اگر ہم بولیں گے کہ نہیں اس بندے کی سوچ نہیں صحیح تھی اللہ تو یہ بولیں گے تو کیوں سامنے لائے تو کیوں سامنے لائے تو نہیں چھپا سکتا تھا تو نہیں حفاظت کر سکتا تھا اب یہ میں نہیں بنا رہا کوئی بھی نہیں دیکھے گا کوئی بھی نہیں کمنٹ کر پائے گا بلکل صحیح اسب کس طرح کی بات ہے کہ کیا ہم ہمیں اپنے کنٹنٹ پہ اعتماد نہیں ہوتا اپنے آپ پہ اعتماد نہیں ہوتا اپنے اللہ پہ اعتماد نہیں ہوتا کہ ہم اپنے گھر کو اپنی بیویوں کو تھامنیل پہ بھی لگاتے ہیں دکھاتے ہیں ریزت کی خاطر یہ کیا ہمارے اندر کمی کیا محسوس ہوتی ہے پیسے کی گیم ہے ساری یوسف بھائی ٹھیک ہے اللہ پہ توقل نہیں ہے ٹھیک ہے یہ لوگ سوچتے ہیں کہ کوئی بھی میں بھی میں بھی یہ سوچتا تھا کہ نہیں اگر کام سٹارٹ کروں گا ایک دن میں مجھے نہیں پیسے آئے دو دن میں مجھے پیسے نہیں آئے اللہ پہ توقل چھوڑ دیا ساری جو یوتھ ہیں ان کو چاہیے کہ بس آج ہم لوگ کچھ کام کرے اگلے دن ہی ہمیں پیسے آجائے ریزلٹ مل جائے ریزلٹ مل جائے اور یہ یوٹیوب دے رہا تھا ڈیلی ولوگنگ میں ابھی آپ دیکھیں کافی فیملیز ایک اور فیملی ہے وہ جوہنا بھی ریسنٹلی آئی ہے ان کو اتنا ٹائم بھی نہیں ہوا سمجھ لیں سال ہوا ہوگا ٹھیک ہے اور وہ ماشاء اللہ اتنے اوپر چلے گئے ہیں کہ اب ان کا پاکستان ٹاپ ولوگرز میں نام آ رہے ہیں کیوں فیملی کانٹینٹ سٹارٹ کی ہے کوئی جس کا فیس نہیں ہے نا جس لڑکے کا وہ بھی فیملی ولوگ سٹارٹ کرے گا نا اس کا بھی چل جائے گا یہ ایسی چیز ہے تو بس مین گیم جو ہے نا ساری پیسے کی ہے تو بی آنسٹ اور اللہ پہ توقع نہیں ہے اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے اچھا حسد میں چاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ ضروری نہیں کہ جو فیملی ویلوگنگ کریں انہی کے پاس کنٹینٹ ان کا دیکھا جائے اس کے علاوہ بھی تو لوگ دیکھتے جا رہے ہیں اس کے بعد اس کے علاوہ بھی لوگ دیکھتے ہیں میرے نظر میں دو تین یوٹیوبرز ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں جو پاکستان کے بڑے یوٹیوبرز ہیں جو اپنے کام میں اتنی ایفرٹ ڈال رہے ہیں اتنی زیادہ ایفرٹ ڈال رہے ہیں اتنا قوائلیٹی کانٹنٹ دے رہے ہیں مگر آپ یوسف بھائی ان کے ویوز دیکھ لیں ٹھیک ہے اور آپ ڈیلی ولوگرز کے ویوز دیکھ لیں اچھا جی ابھی ان کے جو ہے نا میں نے دیکھا پانچ چھ سال سے وہ لوگ ولوگنگ کر رہے ہیں میں نام بھی لینا چاہوں گا ٹھیک ہے کچھ ایسے یوٹیوبرز کا جو بہت ایفرٹ ڈال رہے ہیں اپنے ولوگز میں مورو ہو گیا یوخانو ہو گیا ٹھیک ہے ارفان جونیجو ہو گیا اگر آپ ان کے ویوز دیکھیں اور ان کے سبسکرائبرز دیکھیں اور آپ ڈیلی ولوگرز کے دیکھیں ان لوگوں کو پانچ چھ سال کتنے سال ہو گئے ہیں زیادہ سال ٹھیک ہے ان کے اتنی ایفرٹ ڈالنے کے بعد بھی ان کے ویوز تقریباً دو لاکھ ڈیڑھ لاکھ ٹھیک ہے اور سبسکرائبرز ادھر یٹکے ہوئے ہیں پانچ چھ لاکھ میں ٹھیک ہے ڈیلی ولوگرز کے ہر ڈیلی ولوگ میں ملین ویوز آ رہے ہیں یعنی اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ وہ لوگ آپ کو یا آپ کے کنٹینٹ کو نہیں دیکھ رہے وہ کچھ اور ہی دیکھ رہے ہیں وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے گھر میں کیا چل رہے ہیں بسکرائی آپ کے گھر میں کیا چل رہے ہیں لوگوں کو گھر میں گسنے کا شوک ہے یعنی ہم اپنی پرائیویسی جب ان کے سامنے اوپن کر دیتے ہیں تو وہ ظاہر سے بات ہے آئیں گے دیکھیں گے سب آئیں گے پھر بلکل صحیح اچھا یہ بتاہیے کہ آپ نے ایک دن فیصلہ کر لیا کہ آج کے بعد میری میسز وہ ساتھ میں نہیں ہوں گی یہ مرخل آپ نے ان کو اعتماد میں پہلے نہیں لیا آپ نے فیصلہ کر دیا پھر کیا ردے حمل آیا ان کا جی بلکل ان کو میں نے بلکل بھی نہیں بتایا تھا کہ ان کو پتا تھا کہ میں سو چرو کافی دیر سے مگر یہ فیصلہ دینے سے پہلے میں نے بلکل بھی نہیں بتایا میں نے ایک دم سے کلپ دیکھی کلپ میں نے سامنے سے گزری میں نے فون بن کیا رکھا فون نیچے میں گیا دوسرے کمرے میں چپ چپ اکیلے کمرے میں گیا اکیلے میں کمرے میں گیا آپ کلپ دیکھیں گے وہ میں کمرے میں ہوں کسی وہ کمرہ اتنا یوز نہیں ہوتا میں ادھر گیا میں نے ادھر کلپ بنایا ایڈٹ کیا میں نے دال دیا میں نے تب بھی نہیں کسی کو بتایا انہوں نے خود ولوگ دیکھا انہوں نے پھر میرے پاس آیا اچھا تم نے یہ فیصلہ لیا میں نے بولا جی امی بولتی میں بہت خوش ہو میں نے مجھے پیار دیا ابو بہت خوش ہوئے ابو بولتے گوٹ ویل ڈن اور بیگم جو وائف ہے میری انہوں نے کچھ نہیں بولا انہوں نے سیدھا اپنا فون پکڑا اپنا انسٹرگرام دیا جو بھی تھا سب کچھ ڈیلیٹ کر دیا خود ہی مجھے بولنے میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اس کو بولو جا کے ہجاب کرو یہ آئندہ کے بعد ویڈیوز نہیں ڈالنی یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا جیسے مجھے ہدایت ملی جیسے میں نے فیصلہ لیا میں چاہتا تو وہ خود دل سے لیں زبردستی کا فیصلہ اور دل سے فیصلہ لینے میں بہت فرق ہوتا ہے انہوں نے خود فون پکڑا انہوں نے خود ڈیلیٹ کر دیا سارا کچھ میں نے ایسے آئی ڈی کھولی میں دیکھ رہا تھا کہ اس نے دیکھا ہے اب اس نے ڈیلیٹ کیا ہے کہ نہیں اس کی آئی ڈی میں نے کھولی دیکھا سب ڈیلیٹڈ پھر میں نے بتایا کہ یہ کافی سپورٹ کیا اصد یہ تو بہت خوشی کی بات ہے لیکن میں سوچ یہ رہا ہوں کہ بہت سی ایسی فی میلز میسیز خواتین وہ اگر کسی کے ساتھ کر رہی ہوں گی تو ہو سکتا ہے کہ وہ محض اس کی آنر میں کر رہی ہو نا یعنی اپنے میاں کا ساتھ دینے کے لیے وہ سب تو ان کا دنہ بھی چاہتا ہوں دیکھیں کتنی جلدی انہوں نے رسپونس دیا بڑا اچھا رسپونس دیا بڑے لکی ہیں ویسے آپ بہت جلد شریک حیات ملیں اور اتنی اچھی ملیں کہ جو آپ کی آنر بھی کرتی ہیں آپ کے فیصلوں کی تو گھر والوں نے ماشاءاللہ بہت اچھا ساتھ دیا اچھا لگا نہیں ہے آپ کو کہیں ابھی آپ نے کمپیریزن کیا کہ ایک فیملی وی لاغ جو ہوتا ہے اور دوسرا وی لاغ اس میں تو ویوز کا بڑا فرق پڑ جاتا ہے تو کوئی لگا نہیں کہیں آپ نے کہ یار کو غلط ہی نو کر بیٹھا جذباتی ہوگی ابھی جو لی ہے میں نے یہ سوچا تھا دماغ میں جب میں یہ فیصلہ لیا میں نے یہ سوچا تھا کہ میں چھے مہینے تو ولاغ ہی نہیں براؤں گا اللہ ہو میں نے یہ دماغ میں سوچ لیا تھا کہ میرا یوٹیوب کچھ ہے ہی نہیں میرا اب جو سب کچھ ہے میرا میں دنیا میں کیوں آنے ہوں مجھے مقصد پتا چل گیا دنیا میں آنے کا مقصد مجھے پتا چل گیا نا تو میں نے دماغ سے جب یہ میں فیصلہ لے رہا تھا میں نے دماغ میں یہ چیز رکھی تھی کہ یوٹیوب میرا کچھ ہی نہیں کچھ بھی نہیں ہے میں نے اتنا پکا فیصلہ لیا تھا تو جب میں نے یہ فیصلہ لے لیا پھر مجھے لوگوں نے بولا اچھا کچھ نہیں ہوتا تم اپنا تو بناو کچھ تو ڈالو میں نے بولا ٹھیک ہے پھر میں نے ایک دو ویڈیوز دالی ہیں میں نے ابھی تک اس کے بعد پھر میرا جو ہے نا اس طرف تو بھی ہونست یوسف بھائی میرا دل نہیں کر رہا ابھی آنے کا اس طرف جہاں نا میرا دل نہیں کر رہا آنے کا کہ میں ولوگنگ کی طرف آؤں یہ وہاں اگر سٹارٹ بیچ میں آؤں گا بھی تو میں سوچن پوڈکیسٹ سٹارٹ کروں ٹھیک ہے مہینے میں تین چار ویڈیوز ڈال دی بہت ہے اتنا ٹائم اس کو بہت ہے ٹھیک ہے ڈیلی ولوگنگ کی طرف ابھی میرا دماغ نہیں ہے اور نہ میرا دل کر اس طرف آنے کا میرے ایک دو کلوتنگ اور بزنسز ہیں چھوٹے کلوتنگ برینڈ میں نے سٹارٹ کیا تھا شکر الحمدللہ کہ وہ میں نے سٹارٹ کر لیا تھا تو ابھی میں اس پہ زیادہ توجہ دے رہا ہوں کہ اس کو انشاءاللہ لے کے چلے رہا ہوں بلکم سئی